بسم اللہ الرحمن الرحیم السلامریکن فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مسالہ فود آج شیئر کریں آپ لوگ ساتھ بہت زبردست چیزی، کریمی اور کرسپی کٹلٹ کی ریسپی یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور مزیدار سے کٹلٹ بنے ہیں آپ لوگ کو چیک کروا دیتی ہوں ان کی کرسپ دیکھیں اپر سے اور اندر سے کتنے زبردست چیزی بنے ہیں یہ کٹلٹ تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اند تک دیکھئے گا تاکہ سٹیپ بے سٹیپ فالو کر کے آپ بھی یہ مزیدار سے کٹلٹ بنا سکیں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر سکیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو بولنے سکن چاہیے ہمیں ہاف کیجی شامل کر دیں گے ایک پتیلے میں ساتھی دو گلاس پانی شامل کر دیں گے تھوڑا سا لیسن کا پیس شامل کریں گے نمک کالی مرچ ایک ایک ٹی سپون شامل کر دیں گے تھوڑا سا سویا ساس ایک ٹی سپون کے قریب مکس کر کے کور کر کے پکائیں گے تیس منٹ کے لیے چکن کے پانی کے بہت اچھی طرح سے خوش کر لیجئے گا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو شرائٹ کر لیجئے گا ایک پین میں میں نے کریم لی ہے میں پاس جو ہے وہ فریزر میں رکھی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے جب تھک ہو گئی وہ تھوڑی سی تو اس میں میں نے اپنی شرائٹڈ چکن شامل کی ہے آپ نمک مرچ اس ٹیپ پہ شامل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویسے چکن میں جو ہے وہ شامل کی ہوئی تھی میں نے نمک مرچ ہر دنیا شامل کر کے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے تھک کر لیجئے گا بس تھک کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اب آجاتے ہیں ہم اپنے کٹلٹس بنانے کی طرف بوائر آلو ہیں ہمارے پاس سکھی بن ایک کیجی ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے بہت اچھے سے میش کیجئے گا ایک ٹی سپون کے قرب نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون بلیک پیپر شامل کریں گے کٹی ہوئی لائل میرے شامل کریں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام مسالوں کو آلو کے ساتھ آلو کا مکسر بھی ریڈی ہے اب کٹلٹ تیار کر لیتے ہیں آلو کا مکسر لیں گے اور اس کو ہاتھ پہ اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے پھر اس پہ چکن والا مکسر جو ہے وہ اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اوپر سے اس طرح سے تھوڑا سا اور لیں گے اچھی طرح سے پھیلا دیجئے گا اس کے بعد اس پہ چیز جو ہے وہ ایٹ کریں گے موزیلا چیز ہمیں پاس شرائیڈٹ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کی چیز لے سکتے ہیں اور کوئنٹیٹی بھی آپ اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں اس کے بعد آلو کا مکسر دوبارہ سے لیں گے اور اس طرح سے اس کوپر سے کور کر دیں گے اور کباب کی طرح اس کو شیپ دے لیں گے چاروں طرف سے بند کر کے تاکہ چیز جو ہے وہ بہار نہ رکھ لیں فرائی کرتے وہ اس کو ایک پیٹیز کی شکل دے دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے پوٹائٹو کٹلٹس جو ہم آئے ریڈی ہیں تمام کبابوں کو اسی طرح سے بنا لیں گے اسی طرح سے شیپ دے لیں گے تمام کبابوں کو سب سے پہلے ہم نے آلو کا مکسر لینا ہے اس کے اوپر ہم نے چکن والا مکسر جو ہے وہ شامل کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے اپنی چیز بھر کے شامل کر دیں گے چیز اور اس کے اوپر ہم نے کباب کا مزید مکسر جو ہے وہ لگا دینا ہے اچھی طرح سے اور اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کے ہم جو ہے وہ چاروں طرف سے بند کر دیں گے تاکہ فرائی کرتے وقت چیز جو ہے وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں ہمائی مزیدار سے کٹلپ جو ہیں وہ ریڈی ہیں تمام کٹلپس کو اسی طرح سے شیپ دے لیں گے چلیں آپ کوٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں اپنے کٹلپس کی انڈا چاہیے ہمیں ایک قدر اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے ساتھ ہمیں بریک گرمز چاہیے کوٹنگ کے لیے پہلے ہم پیٹی کو اپنے انڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے بریک گرمز میں بہت اچھے طریقے سے دوسرے ہاتھ سے اچھے سے کوٹ کیجئے گا بریک گرمز میں دبا دبا کر اچھے طریقے سے چاروں طرف سے بریک گرمز میں کوٹ کر دیجئے گا تمام پیٹیز کو ہم نے اسی طرح سے کوٹ کرنا ہے پہلے انڈے میں اس کو اچھی طرح سے جپ کر لیں گے چاروں طرف سے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے اس کو بریک گرمز میں کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے بریٹ کمز میں کوٹ کرنے کے بعد تمام پیٹیز کو اسی طرح سے بنا لیں گے آدھی گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے فرائی کر لیتے ہیں میڈیوم لو فلیپ پہ فرائی کیجئے گا بہت زیادہ ہوت آئل میں فرائی مت کیجئے گا ورنہ اوپر سے بریٹ کمز جل جائیں گے ایک سے دیوری منٹ کے لیے جب اچھی طرح سے کلر آجائے ایک طرف سے فرائی کر لیجئے گا پھر اس کے سائٹ جو ہم چینج کر دیں گے کٹلٹ کی دونوں طرف سے بہت اچھا کلر آگیا ہے اور بہت کرسپی فرائی ہوئے ہیں نکال لیتے ہیں آپ لوگوں میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا میری ریسپی کو دیکھیں کتنے مزیدار کرسپی جوسی کٹلٹ بنے ہیں ہمارے اندر سے انتہائی چیزی اور کریمی کٹلٹ بن کے تیار ہوئے ہیں مجھو امید ہے آپ لوگ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کامنڈ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور آپ پہئی دفعہ میری چینل پر آئے ہیں تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آنگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ